یہاں پر بیرونی ممالک سے آنے والی رکوم وصول کی جاتی ہیں یہاں پر آ کر اگر آپ اپنی رکوم حاصل کرتے ہیں تو آپ کا نام قرآندازی میں شامل کیا جاتا ہے ایسے ہی ایک شیری عدزائی گاؤں کے ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے پہلی دفعہ یہاں سے رکم نکلوائی اور بیرونی ملک سے انہیں کسی کے ساتھ ہی نے بھیجی تو انہیں نے رکم نکلوائی اور ان کا نام قرآندازی میں شامل کیا گیا اور ان کی خوش قسمتی کہ ان کا ایک طولہ سونا قرآندازی میں نکلا بڑے خوش جسیبیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی جناب کیا نام ہے آپ کا میرا نام آسم علی شاہ ہے جی میں کہوں عدد زیم اللہ صدیقیہ کہوں بس الحمدللہ اللہ پاک نے نوازا ہے مجھے میں ادھر آیا تھا میرے ایک دوست نے مجھے ہیلپ کے طور پر کچھ پیسے بھیجے تھے مجھے تو امید بھی نہیں تھی اس چیز کی کہ اللہ پاک اتنا کرم کر دے گا مجھ پہ میں تو بھولی گیا انہوں نے جب مجھے کال کی تو میں سمجھا شاید کچھ دھوکہ ہے میں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی پھر دوسری بار کال گئی تیسری بار گئی پھر گاؤں کے ایک آدمی نے مجھے بولا ہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے تو میں نے اس پہ بلیو کر کے میں پھر ان کے پاس آیا ہے ادھر آفس میں تو انہیں نے بولا یہ بات سچی ہے ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اس وجہ سے اب بھی الحمدللہ انہوں نے مجھے دی اور حقیقتاً یہ بات سچ ہے ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ سب سچ ہے پہلے آپ کو ایک خواب لگتا ہوگا آج آپ کو حقیقت نظر آ رہی ہے خواب سے سب سے پہلے خواب تو بعد میں پہلے جھوٹ لگتا تھا کیوں کہ آج کل فراد زیادہ چل رہا ہے جگہ جگہ پہ فراد چل رہا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ کوئی فراد نہیں ہوا یہ حقیقت ہے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے چیز جو انہوں نے مجھے دی ہے الحمدللہ ڈالا رشک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ انہوں نے میرا نام کراندازی میں ڈالا جس کی مجھے توقع ہی نہیں تھی لیکن الحمدللہ میرا نام آگیا لیکی ڈرو میں تو آج مجھے میرا نام مل گیا